بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على خیر البریت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائز وعلموها الناس فإنها نسخ العلم قال علماؤنا رحمہم اللہ تعالی تتعلق بطرقت المیت حقوق ان اربعہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو پروردگار ہے تمام معالموں کا تمام جہانوں کا حمد الشاکرین حمد الشاکرین بھئی یہ مفعول مطلق ہے مولانا کیا ہے مفعول مطلق ہے جس کے عامل کو حضر کرنا واجب ہے بھئی آپ نے نہو کی کتابوں میں پڑا ہوگا کافیہ وغیرہ میں کہ بعض مواقع پر مفعول مطلق کے عامل کو حضر کرنا واجب ہوتا ہے بھئی مفعول مطلق اسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فیل کے معنی ضرب تو ضربان یہ ضربان کیا ہے مفعول مطلق تو مفعول مطلق کے عامل فیل کو بعض مواقع پر حضر کرنا واجب ہوتا ہے یہ بھی انہی مواقع میں سے ایک موقع ہے تو یہاں اس کے عامل کو وجوباً حضر کیا گیا بھئی احمد حمد الشاترین میں حمد بیان کرتا ہوں کن کی طرح کی حمد شکر بزار بندوں کی طرح کی حمد بیان کرتا ہوں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یقیناً شکر بزار بندوں کی حمد اور ہی ہوگی نہایت اعلیٰ درجے کی ہوگی اس لئے مصنف نے کہا کہ میں کس قسم کی حمد بیان کرتا ہوں شکر بزار بندوں کی حمد بھئی اور یہ مقعول مطلق ہے بھئی تفصیل بھی سن لیجئے بھئی علماء نحر لکھتے ہیں کہ جب مقعول مطلق تشبیح کے لئے آئے بھئی یہاں بھی مقعول مطلق کس لئے آ رہا ہے کس جیسی حمد؟ شکر بزار بندوں جیسی حمد یہ تشبیح کے لئے آ رہا ہے اور افعال جوارک میں سے ہونا چاہیے بھئی وہ جو مقعول مطلق ہے کس میں سے ہو؟ افعال جوارک ہے یعنی اعزاء کا فیل ہو قلب کا فیل نہ ہو اور حمد بھی زبان سے ہوتی ہے یہ کس میں سے ہے؟ افعال جوارک میں سے ہے تو جب مقعول مطلق تشبیح کے لئے آئے اور افعال جوارک میں سے ہو اور اس سے مقعول ایسا جملہ ہو جس کے اندر یہ مقعول مطلق کا اسم آ جائے ہوئی تو دیکھو حمد اس کا مقعول جملے میں کیا اسم آ رہا ہے؟ الحمد اسم آ رہا ہے تو اس سے مقعول ایسا جملہ ہے جو اس کے اسم پر مشتمل ہے اور صاحب اسم یعنی جو اس سے موقع ہو رہا ہو اس کا بھی ذکر ہو اور یہ خمد کس کی بیان ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اور ذات باری تعالیٰ کا ذکر مقعول کے جملے میں موجود ہے بھئی تو اس صورت میں اس مقعول مطلق کے عامل کو حضر کرنا واجب ہے بھئی تفصیل سمجھ میں آئی بھئی کہ مقعول مطلق جب کس لئے آئے؟ تشبیق کے لئے ہو اور کس میں سے ہو؟ اقوال جوارق میں سے ہو اور اس سے ما قبل ایسا جملہ ہو کہ جس جملے میں اس مقعول مطلق کا اس کا اسم اور صاحب اسم دونوں کا ذکر ہو تو پھر اس کے عامل یعنی فعل کو حضر کرنا واجب ہے بھئی صورت میں قبل میں الحمد وہ اسم بھی آ گیا آلاللہ بھئی ذات باری تعالی جس کے لئے حمد ہے ان کا بھی ذکر آیا بھئی حمد الشاکرین شکر گزار بندوں کے حمد کی طرح والصلاة والسلام علی خیر البریتی اور رحمت ہو اور سلامتی ہو علی خیر البریتی مخلوقات میں سب سے بہتر پر محمد یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریہ بریہ کے اندر یاد رکھئے ایک بریہ لفت ہے اس میں صرف یا مشدد ہے اور ایک بریہ جس میں را بھی مشدد ہے بھئی تو دونوں میں فرق ہے بھئی بریہ را بھی مشدد ہو یا بھی مشدد ہو تو اس کے معنی جنگل کے آتے ہیں بھئی تو عبارتوں میں جگہ جگہ یہ لفت آپ کو ملے گا تو آپ نے خیال رکھنا ہے بھئی کہ را کے شد کے ساتھ ہو بریہ تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے جنگل بھئی اور را کی تقصید کے ساتھ ہو صرف یا مشدد ہو بریہ تو اس کے معنی مخلوق کے آتے ہیں بھئی مخلوق بھئی علا خیر البریہ جو مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں یعنی کہ محمد و آلیہ اور ان کی آل پر الطیبین الطاہرین آل بھئی آلیہ اے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد سے کیا مراد ہے اس سے کون لوگ مراد ہیں اس کے بارے میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں بھئی پندرہ بیس سے بھی زائد اقوال ہیں بھئی باہ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزواج ہیں بھئی بعض علماء فرماتے ہیں اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں بنو حاشم میں سے بعض کہتے ہیں بنو حاشم اور بنو عبد المطلیق جو ہیں ان میں سے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں حضرت فاطمہ حضرت علی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد تمام قریش والے ہیں اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مطبعین مراد ہیں بھئی استباع کرنے والے تمام مؤمنین مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں اس سے تمام متقی مؤمنین مراد ہیں بھئی مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں علماء مراد ہیں نیک علماء مراد ہیں اس سے بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد علماء مجتہدین ہیں عام علماء بلکہ علماء مجتہدین صحیح دین مراد ہیں بھئی اور ہر ایک کے دلائل ہیں بھئی ان کا جو علماء فرماتے ہیں بھئی آل کے آل محمد کے کئی معانی ہو سکتے ہیں موقع محل کے مطابق اس کا معنی کیا جائے گا بھئی جو مراد ہو موقع محل کے مطابق بھئی تو یہاں آ رہا ہے آل کے بعد آل کی صفت آ رہی ہے قیبین اور طاہرین بھئی قیبین اور طاہرین کا ایک معنی ہے بھئی پاکیزہ پاکیزہ تو یہ قیبین اور طاہرین کا قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہاں آل کا کیا معنی کرنا چاہیے کہ دعا کا مقام ہے تو ہر مستقی مومن مراد ہو یہ معنی لیا جائے تو بہتر ہے لیکن میں نے بتلایا موقع محل کی مناسبت سے اور طاہرینوں کو دیکھا جائے گا بھئی سمجھ میں آیا ہر مومن مستقی حضور کی آل میں ہے چنانچہ حضرت انت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من آل محمد آل محمد کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا لیکن یہاں پر یہ طیبین اور طاہرین صفت آگئی تو یہاں پر معلوم ہوا اس آیت کی طرف اشارہ ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ 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 تعالیٰ تو یہی ارادہ کرتے ہیں لِيُدْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ کہ تم سے گندگی کو ضرور کر دیں اَهْلَ الْبَيْتِ اَيَّا اَهْلَ الْبَيْتِ اے پیغمبر کے گھر والو وَيُطَحْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور تمہیں اللہ خوب پاک کر دے خوب پاک کر دے اور اس آیت کی تفصیر میں اہلِ بیت بیت جن کے بارے میں اللہ فرمارا ہے وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا تو اہلِ بیت سے کون مراد ہیں رئیس المفسرین حتیت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مراد ہیں کون مراد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مراد ہیں بیت جن کے لئے یہ تَطْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا کے الفاظ ہے تو یہاں بھی کتاب کے اندر وَعَلِهِ الْطَيِّبِينَ الْطَاحِرِينَ معلوم ہوا آل سے کم کا مراد لینا ہے ہاں زیادہ مناسب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بیت یا یہ معنیہ کر لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی نصبی رشتہ نصبی اور سببی رشتہ دار بیت سمجھ میں آیا بھئی حضرت حرسن حسین اور حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ سب داخل ہو گئے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار چاہے نصبی رشتہ ہے یا سببی رشتہ ہے اور ایمان لے کر آئے ہیں بھئی میں نے بتایا الطیبین الطاہرین کا ایک معنی ہے پاکیزہ پاکیزہ لیکن باب علماء نے کچھ فرق کیا وہ کہتے ہیں کہ طیبین سے مراد ہیں جو قلب کے اعتبار سے پاکیزہ ہیں بھئی ان کے دل کیا ہیں پاکیزہ ہیں اور الطاہرین ان کے جوارح اعزا بھی کیا ہیں قلب بھی پاکیزہ ہیں گناہوں کا خیال دلوں میں نہیں آتا اور ان کے اعزا و جوارح بھی پاکیزہ ہیں یعنی وہ گناہ نہیں کرتے بھئی گناہ سے بچتے ہیں بھئی بچتے ہیں یا الطیبین سے مراد ہے کہ وہ پاکیزہ ہے اعتقاد کے اعتبار سے ان کے عقائد کیا ہیں بڑے پاکیزہ ہیں اور الطاہرین پاکیزہ ہیں وہ باعتبار اعمال کے بھئی عقائد بھی ان کے بڑے پاکیزہ اور ان کے اعمال بھی بڑے پاکیزہ ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَعَلَّمُ کیا وجہ کیون اس کے علم قرار دیا علماء مختلف وجہیں بیان کرتے ہیں بھئی وجہ اول بھئی کیونکہ انسان کی دو حالتیں ہیں بھئی ایک خیات اور ایک موت بھئی باقی علوم کے اندر خیات سے متعلقہ احکام ذکر ہوتے ہیں اور علم فرائض کے اندر بھئی موت سے متعلقہ احکام کیا ہوں گے ذکر ہوتے ہیں تو اس لئے اس کو نصف علم قرار دیا بعض علماء فرماتے ہیں کہ فرائض کو نصف علم اس لئے قرار دیا گیا کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے بھئی بہت زیادہ جنانچہ علماء فرماتے ہیں علم فرائض کا ایک مسئلہ کسی کو بتلانے پر اتنا ثواب ملتا ہے جتنا دوسرے علم کے سو مسائل بتلانے پر ثواب ملتا ہے تو ثواب بہت زیادہ ہے اس لئے اس کو نصف علم قرار دیا قول سالس بھئی کہ اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں بھئی اس کی جزیات اتنی کثیر ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی جزیات باقی علوم کی جزیات کے برابر ہیں اس لئے اس کو نصف علم قرار دیا اس لئے اس نے نصف علم قرار دیا بھئی قول رابع بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی ترغیب اور تعظیم کے طور پر گئی ترغیب دیتے ہوئے اور تعظیم کے طور پر اسے نصف علم قرار دیا گئی تاکہ لوگ اس کے سیکھنے میں رغبت کریں گے ترغیباً اور تعظیماً قول خامد اسباب مل کے اعتبار تھے بھئی اس کو نصف علم قرار دیا گیا بھئی انسان جب کسی چیز کا مالک بنتا ہے تو دو صورتیں ہیں یا اختیاری طور پر مالک بنے گا یا غیر اختیاری طور پر اختیاری طور پر مالک جیسے آپ نے کوئی چیز خریدی تو آپ اس کے مالک بن گئے یا کسی نے آپ کو کوئی چیز دی آپ نے لے لی تو آپ اس کے کیا بن گئے مالک بن گئے اور ایک غیر اختیاری طور پر چیز کا مالک بننا وہ غراست میں ہوتا ہے بھئی انسان جب کسی کا وارث ہے تو اس کے انتقال کے بعد خود بخود اپنے اس کے مال کا اس نے حصے کے بقدر اس کا مالک بن جائے گا چاہے رضا مندی ہو یا رضا مندی نہ ہو گئی تو اسباب مل دو قسم کے ہوئے کچھ اختیاری ہیں اور کچھ غیر اختیاری تو باقیوں کے اندر اختیاری کا ذکر اور اس کے اندر کونسی سبب کا ذکر ہے انہیں میراس میں غیر اختیاری کا کہ انسان غیر اختیاری طور پر میراس کا مالک بن جاتا ہے چنانچہ علماء لکھتے ہیں اگر کسی وارث نے قسم اٹھائی بھئی مورث کی زندگی میں ہی کہ میں تیرے مال میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا اگر غراست کے طور پر اگر میں نے کچھ بھی تمہارے مال میں سے لے لیا تو میری بیوی کو طلاق ہے بھئی تو کہتے ہیں مورث کے انتقال پر خود بخود یہ اس کے مال کا مالک بن گیا اور اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جیدی ہے اور اگر وہ قبول نہیں کرتا بھئی مال کو نہیں لیتا مال قبول کرے یا نہ کرے وہ اس کا ہو چکا بھئی خاضی جبرن کیا کر سکتا ہے اس کے مکان پر پہنچا دے اس کے حالے کر دے وہ پھر بے شک آگے کسی کو دے دے لیکن بارال مالک بن گیا ایک دفعہ اس کے بعد جو بھی کرتا رہے گئی سمجھنے آیا بھئی یہ اللہ کی طرف سے تفصیم ہے اللہ کا حکم ہے کسی انسان تو اس میں رتو بدل کرنے کا کوئی افتیار نہیں ہے آج کل آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں بعض لوگ اپنی اولاد کو جائدار سے عاق کر دیتے ہیں بھئی یہ ملکی قانون تو ہے شرعی قانون نہیں شریعت کے اندر کوئی شخص اپنی اولاد کو عاق نہیں کرتا ہزار بار کہتا رہے ہیں میں جس کو میرے مال میں سے کچھ بھی نہ دینا پھر بھی شرعان شخص کے انتقال کے بعد وہ اپنے حصے کا مالک بن جائے گا بھئی تو یہ عاق کرنے کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے بھئی تو عاق بھی نہیں کر سکا اور اس کا گناہ بھی اس مورس نے اپنے سر لے لیا بھئی ہاں اس کا ایک خیلہ ہے ایک طریقہ ہے کسی کو اگر جائدار سے محروم کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں یہ اپنی ساری جائدار تقسیم کر دے اور ان وارثوں کے تصرف میں دے دے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو جب یہ مرے گا اس کی ملکیت میں کچھ ہو گئی ہی تو اس شخص کو کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن بہرحال یہ حیلہ اس طرح کا حیلہ کرنا جس کے ذریعے اللہ تعالی نے جو تقسیم کی ہے اور جو حصے مقرر کیے ہیں اس میں رد و بدل کرتا ہے اور کسی کو محروم کرتا ہے تو یقیناً اپنے لئے دوزت کے اثبار بنا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اللہ تعالی اپنے احسان کے حکمتوں سے خوب واقع ہیں جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس شخص جو تمہارا وارث بنے گا اور اس کو اتنا حصہ تمہارے مال میں سے ملے گا تو اس شخص کو محروم کرنے کے لئے کوئی شیلہ کرنا درست نہیں ہے بھئی درست نہیں ہے سفین نہا لصف العلمی علم امیرات کیا ہے لصف علم ہے یہ معنی ہے اس سوئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت اللہ علم آئیے بھئی دعا بھی کر لیں الحمدللہ اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما اللہ تمام کتابوں کو اکسن طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہر قسم کے رکاوٹوں سے حصال فرما اللہ ہمارے پڑھنے اور پڑھانے کو ہمارے لئے محبوب فرما اللہ اس علم کو ہمارے لئے آسان فرما اللہ اس علم کو ہمارے لئے آسان فرما اللہ اس علم کو سیسنے اور آگے کھیلانے کی توفیق نصیب فرما اللہ جسے حاضرین ہیں سب کی تمام خاجہ سوری فرما اللہ اطلعہ یقینا آپ کے اولیاء اللہ ہیں جو اس زمانے کے اندر اڑنے سن پڑھ رہے ہیں اللہ اے اللہ سب کی تمام مشکلات خل فرما اللہ ہم آپ کے کمزور بندے مشکلات برداشت نہیں کر سکتے اے اللہ ہم سب کی ہمارے مشکلات سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ نیک عمال کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ سنتوں پر عمل کرنے والا بنا اے اللہ سنتوں کو پھیلانے والا بنا اے اللہ شرق و بیدار سے حفاظت فرما اے اللہ شرق و بیدار کو مٹانے والا بنا اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منوت فرما اے اللہ ہم سب کی خاصم ایمان پر فرما اللہ جس نے حاضرین ہے سب کو وسیح اللہ رزق نصیب فرما اللہ عرام کے ذرے ذرے سے ہماری نفادت فرما اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما مجاہدین تیرے بے خصوصا دعائیں اللہ کی نفادت فرما اللہ ہمت و قوت نصیب فرما اللہ ہمت کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما اللہ جو شب جس انداز میں دینی کام میں مسروف ہے سب کی مدد نصف فرما اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اللہ ہمان God Chief موسیقی